اتراخن میں نئے مکھی منتری کے چناؤں کو لے کر کے تاریخ آخر کر نزدیک آہی گئی اگر بات کرے تو کل پرویکشک رکشہ منتری راجناتھ سنگھ اور ان کے ساتھ ویدیس راجی منتری میں ناکشی لے کی اتراخن پہنچیں گی جہاں پہ دیرہ دون پر پہنچ کی سب سے پہلے وہ سنگٹرن کے تمام سائے لوگوں کے ساتھ بیٹھک کریں گی ان کے ساتھ رائے مشورہ کریں گے اور اس کے بعد اگر بات کرے تو ویدھائکوں کے ساتھ بیٹھک کی جائے گی ویدھائکوں کے ساتھ رائے مشورہ کیا جائے گا اور پھر نئے مکھی منتری کے نام کا اعلان کیا جائے گا لیکن اس کے ٹھیک پہلے اگر بات کرے تو آج دیر شام دلی میں ایک بیٹھک ہو سکتی ہے جس میں نئے مکھی منتری کے چناؤں کو لے کر کے اہم منتھن کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر آج بات کرے تو پردان منتری نریندر موڈی اور اس کے علاوہ پارٹی کے راشتری ادھر جی پی نڈڈا گری منتری عمیت شاہ اور راشتری سنگٹھن مہا سچیو بیل سنتوز کے ساتھ ایک بیٹھک ہو سکتی ہے جس میں جن چار راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی مہا بیجے ہوئی ہے ان چار راجیوں میں سرکار کا گٹھن کیسے کیا جائے اس بات کو تو لے کر چرچہ ہوگی ہی ساتھ میں اس بات کو لے کر اہم چرچہ ہوگی کہ آخر کر اتراکھنڈ راجی میں نیا مکہ منتری کس کو منایا جائے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اس بار جسے مکہ منتری بنایا جائے گا اسی کے نیترت میں دوہزار چوبیس میں جب لوگ سبا کا چناؤ ہوگا تو اتراکھنڈ کے اندر جنتہ سے اوٹ مانگنے کی اپیل کی جائے گی کیونکہ اگر جس طریقے سے بات کرے تو دوہزار چودہ میں دوہزار انیس میں اتراکھنڈ کی پاچھو لوگ سبا سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کا کبجہ ہوا تھا تو ایس ایم بی جے پی چاہتی ہے کہ چاہے اتر پردیش ہو چاہے اتراکھنڈ ہو یہاں بھی جس بھی مکہ منتری کا چین کے جائے انہی کے نیترت تو کہیں نہ کہیں دوہزار چوبیس میں دکھے گا اور انہی کی کام کی بدولتی دوہزار چوبیس میں اوٹ ملے گا تو لہذا اتراکھنڈ میں ایک ایسا ششکت مکہ منتری بنایا جائے جو کی اگلے پان سالوں تک راجے کی ستہ کو نہ صرف سنبھالے بلکہ دوہزار چوبیس میں بہتر پرپورمنس کے ساتھ پاچھو لوگ سبا سیٹ پر جیت درج کروا سکے اگر بات کرے تو کل پروکشک کے پہنچنے سے پہلے آج دلی میں یہ کافی اہم بیٹھاک ہو سکتی ہے جس میں پارٹی کے شیر سے نیتہ شامی لوگ کر کے اتراکھنڈ کے موشش کے مکہ منتری کا نام تیہ کر سکتے ہیں اگر بات کرے تو اس ریس میں کارروہاک مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی بھلے ہی چناؤ ہار گئے ہوں لیکن ریس میں برقرار ہیں اس کے علاوہ کئی اور بھی نام ہیں جن کے ناموں پر منتہن ہو سکتا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اتحاس دیکھے تو اس نے کبھی بھی ہارے ہوئے ویکتی کو مکہ منتری نہیں بنایا ہے لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس میں ہمیشہ چوکانے والے فیصلے ہوتے ہیں تو اب جہیر طور سے بات ہے کہ جب آج بیٹک ہوگی پارٹی شیر سے نیترت تکی تو اس میں اس بات کو لے کر چرچہ کی جائے گی کہ کیا پوشکر سنگھ دھامی پر ہی اس بار پھر سے ایک بار بھروسہ جتایا جائے یا پھر کسی نئے چیروں کو اترا کھنٹ کا دارومدار سوپا جائے جو بھی ہو اس کا جو نرلے ہوگا آج دیر شام کی بیٹک کا اس کا نرلے کل ہی دیکھنے کو ملے گا جب پرویکشک رکشہ منتری راجنات سنگھ اور ان کے ساتھ ویدیس راجی منتری میناکشی لے کی دیرہ دون پہنچیں گی تب ویدھائک دل کی جب بیٹک ہوگی تو وہیں پر مکھی منتری کے نام کا اعلان کیا جائے گا اور پھر تمام تارے ویدھائکوں کے سمرتن کی ایک چٹھی لے کر نئے مکھی منتری جس کا بھی نام کا اعلان ہوگا ان کے ساتھ راج بھون پہنچے گی تمام ساری بھردی جنتہ پارٹی کی جو نیتہ ہیں ان کے ساتھ پرویکشک رکشہ منتری راجنات سنگھ اور ملے ناکشی لے کی بھی اور وہاں پہ بھی سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے پھر اس کے بعد راج جپال اپنی اور سے بھردی جنتہ پارٹی کو سرکار گھٹن کا نیوتہ دیں گے اور اس کے بعد دی مکھی منتری کا شپت گرہڑ ہوگا لیکن اب سبی کو انتظار ہے کہ اتراخن کا نیا مکھی منتری کون ہوگا اور وہ انتظار کی گھڑیا جو ہے وہ نزدیک آ گئی ہے کل جب پرویکشک رکشہ منتری راجنات سنگھ اور اس کے علاوہ ویدیش راجی منتری مینکشی لے کی دیرہ دن پہنچیں گے تو وہاں پہ ویدھاک دل کی جب بیٹک ہوگی تو وہاں پہ نیے مکھی منتری کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا جو شتروں کا نصار جانکاری ملے اس میں یہ ہے کہ 22 مارچ کو اتراخن کے نیا مکھی منتری کا شپت گرڑا سمارو ہو سکتا ہے جس میں پردان منتری نریندر موڈی سمیت بھارج جنتہ پارٹی کے شیر سنیتہ موجود رہیں گے اور شامیل ہوں گے کرنشن کپل کے ساتھ افناشتیواری ای بی پی گنگا دل لی ای بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی